ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویزی برش میں ہوں سنگیت آوستی فرینڈز کبارٹ سے جگارٹ کی سیریز میں میں آپ کے سامنے اوڑ کارڈ بورڈ ری یوز آئیڈیا لے کر حاضر ہوں فرینڈز اکثر ہمارے گھروں میں بہت ساری سینریز یا اس طرح کے فریمز رہتے ہیں جن کے کارڈ بورڈ اکثر ویسٹ ہو جاتے ہیں کافی دنوں کے بعد یوز کرنے کے بعد ہم انہیں تھرو کر دیتے ہیں تو میں بتا دوں اسی ٹائپ کے کچھ جو کارڈ بورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ہی ری یوز کر کے نیو نیو آئیڈیا کے ساتھ ان کو کچھ نئے روپ میں چینج کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے اسی ٹائپ کا کچھ ری یوز لے کر آئی ہوں تو میں بتا دوں فرینڈز کہ آج ہم بنائیں گے یہ بیوٹیفل سی وال کلوک جو کی بنانا کافی ایزی ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرینڈز جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طرح کہ میں آپ کے سامنے نئے نئے ڈی آئی وائز آئیڈیاز لے کے آتی رہتی ہوں تو بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیں اور آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سمجھ سے ملتی رہے تو فرینڈز چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرینڈز آپ کو ضرورت پڑے گی ایک کارڈ بورڈ کی جو کہ کافی ہارڈ ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس سکوائر شیپ یا کسی اور شیپ میں ہے تو آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا تو میں نے یہی یوز کر لیا ہے تو یہ میرے پاس اولڈ کارڈ بورڈ تھا جس کو میں نے یوز کیا ہے دیکھئے اس طرح کا تھا اس سے پہلے کی پک میرے پاس نہیں ہے میس ہو گئی تو کارڈ بورڈ کو میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے کلین کرنے کے بعد میں نے ایشن پینٹ سے اسے مرون کلر سے پینٹ کر لیا ہے اور بیچ کا پارٹ میں نے ایک راؤن شیپ میں پینٹ کر لیا ہے جو کی وائٹ ایشن پینٹ سے کیا ہے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے پاس ایک کٹ آؤٹ ہے جو کی میں نے گوگل سے سرچ کر کے نکالا ہے اور وہ کلوک کا ہے تو اسی شیپ کی کلوک کا میرے پاس کٹ آؤٹ ہے فرنس وائٹ پینٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ جو کلوک کا کلر ہے وہ لائٹ کلر کا ہے اور اگر اس کے اوپر میں مارون پینٹ کر دیتی ہوں کارٹ بوڑ کے اوپر تو وہ اچھے سے کلیر دکھے گی نہیں اور ڈل کلر میں چینج ہو جائے گی تو اسی وجہ سے میں نے اس کے نیچے کا جو کلر ہے اس کو وائٹ رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلر مارون ہے اور دوسرا وائٹ ہے تو ہم اسی شیپ کا یہ دیکھئے میرے پاس جو کلوک کا کٹ آؤٹ تھا اسی شیپ کا میں نے سرکل پینٹ کیا ہے تو فرنس اسی پینٹڈ سرکل کے اوپر ہمیں اس کلوک پیپر کو سٹک کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس پہ جو بولڈ لیٹرز لکھے ہیں آئی میں نمبرز لکھے ہیں ان کو ہمیں بلیک مارکر پین پرمنٹ مارکر سے انہیں اچھے سے ری رائٹ کر لینا ہے تو دیکھئے فرنس میں نے کر لیا ہے اس کے بعد جو ہمارا کارڈ وارڈ ہے اس کے اوپر ہمیں برک پیٹن کر لینا ہے تو یہ میں نے بلیک پرمنٹ مارکر سے برک پیٹن کو اچھے سے کر لیا ہے یہ دیکھئے کافی بیوٹفول سا لگ رہا ہے ابھی سے یہ تو اس کو اچھے سے ڈرائے ہو جانے کے بعد اور کلاک کو بولڈ لیٹرز لکھنے کے بعد ہم اس پہ کچھ ڈیزائننگ کریں گے اور کلے ورک کریں گے کلے ورک کے لیے ہمیں کچھ کلے کٹرز یوز کرنے پڑیں گے تو یہ میں نے کلے کٹرز یوز کیے ہیں میں نے کچھ موڈلنگ ٹولز کا بھی یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ کلے کٹرز اور موڈلنگ ٹولز نہیں ہیں تو آپ ہاتھ سے بھی فلارز کو کر سکتے ہیں اور ٹولز کی جگہ آپ جو گھر پہ ہمارے سکیچ پین کیپ اور پین کیپ اور نیلز سیفٹی پین اور اس طرح کے بہت بہت چھوٹے چھوٹے سی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا یوز کر کے آپ اچھے سی ڈیزائن کو کر سکتے ہیں فرنس کلے ورک ڈیزائننگ کے لیے میں نے مولڈڈ کلے لی ہے فیوکریل کی اور اس میں اکریلک کلر کو مکس کیا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اکریلک کلرز اور میں نے کچھ بیچ میں ایک دو رنگیلہ کلرز کا بھی یوز کیا ہے مکس کرنے کے لیے تو وہ کافی بیوٹفول سا لک کریئیٹ کر رہے تھے دیکھئے میں نے فلارز کو کئی کلرز میں اسٹک کیا ہے اور فلارز اور لیفز کو اسٹک کرنے کے بعد برانچ کو فکس کیا ہے فرنس کلے ورک میں جب برانچ جس کو فکس کرتے ہیں سٹک کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو تین برانچ ایک ساتھ ایک کے اوپر ایک کروس کرتی ہیں تو کبھی کبھی وہ اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں تو اگر ایسا ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں تو آپ ایسا کریں گے کہ اوپر سے ایک لیفز اور فلارز کو سٹک کر دیا ہے سٹک کرنے کے بعد چونکہ اس کو کلر نہیں کرنا ہے لیکن میں کلر نہیں کیا ہے بات اس میں شیڈ کا یوز کیا ہے تو میں گرین کلر کے لیے بھی میں کئی شیڈ پہلے سے یوز کر رکھے تھے کلے میں 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 نے 3 یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں فلارز جو کریئیٹ کیے تھے اس میں میں بیچ بیچ میں وائٹ کلر سے شیڈ دیا ہے تو فرنس ہمارا کلی ورک almost complete ہے وارنش کے ساتھ یہاں پہ آپ ایک جو hole دیکھ رہے ہیں کلوک کے بیچ میں اس hole کو آپ کلوک کر لینا تھی اور یہ مجھے almost 125 روپی کی پڑی تھی تو یہ دیکھئے hole کے ساتھ اور میں نے اس کو fix کر لیا ہے تو یہ دیکھنے میں کافی beautiful کلوک ہماری بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا final look جو کی بہت خوبصورت اور بہترین نظر آرہا فرنس وارنش کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہ جتنے بھی پیٹرن ہمارے اس پہ create ہوئے ہیں کارڈ بورڈ بے ان کو fix کر دیتا ہے اور کلر کو secure کر دیتا ہے اور فرنس میں نے اس کلوک کو ہینگ کرنے کے لیے آئرن وائر کا یوز کیا ہے دیکھ تو اس طرح سے ہماری کلوک تیار ہے ریڈی ہے اور دیکھ لیجئے کتنی beautiful لگ رہی ہے بتانے کے بعد یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی فرنس آپ کو یہ کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہ بھی پسند آیا ہو تو پلیس اسے لائک کریں بائی بائی تک کیر